اچھا ابھی ہم ڈوکر فائل لکھے گے نیکس جیس کی اپلیکیشن کو رن کرنے کے لئے اور پھر ہم ایک اور ڈوکر فائل لکھیں گے فاسٹ اپی آئی کو رن کرنے کے لئے کچھ ہمارے پاس ڈوکر کی کمانڈ سٹیل ہم نے ڈسکس کرنی ہے تھوڑی پریکٹس اور کر لیں پھر اس پہ دوبارہ جاتے اچھا یہاں بھی میرے پاس ایک اپلیکیشن ہے نیکس جیس کی اچھا یہ اپلیکیشن چلتی کیسے ہے یہ اس کا بھی تھوڑا ساکھ کو بتایتا ہو کہ ہم سب سے پہرے ہمارے پاس نوڈ ہوگا پھر نپی ایم انسٹرول کریں گے جتنے بھی پیکٹس جیز ہیں وہ ہمارے انسٹرول ہو جائے گے ایسی اور اگر ہم نے اس کو پرڈکشن پر چلا رہا ہے تو ہم کرتے ہیں اپلیکیشن ہماری پرڈکشن کے لئے بیلڈ ہو جاتی ہے اگر کوئی ایرام اس میں نہیں آتا ہے جب بیلڈ ہونے کے بعد پھر ہم اس کو چلاتے ہیں ایم فی ایم سٹارٹ کے ساتھ تو لوکل ہورس 3000 پر اپلیکیشن چلتی ہے اور یہ میرے پاس اس کا ویو بھی آ رہا ہے صحیح اچھا ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ سیم یہی سٹیپس ری رائٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ادھر فائل بنائیں گے that is called docker فائل کیونکہ ہم میں اس کو کرنیرائز کرنا چاہتا ہوں اچھا اس میں دیفنیٹلی یہ میرے پر depend کرتا ہے کہ میں کون سی بیس اس use کروں تو ٹائم کو بچانے کے لئے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ہم نوٹ جیس کی ایمچ use کر لیتے ہیں نوٹ لیٹس کر کے وہ already cacheے میں بھی ہے تو پکلی بن جائے گا اس کے بعد اس میں اس اور نوٹ دونوں مل لیں گے مجھے تو مزید اسٹالیشنز اتنی نہیں چاہیے ایک کام کرنا ہے مجھے وہ ہے working directory سیٹ کرنی ہے اور working directory میں اس کی فارور سلائش ایپی کر لیتا ہوں اپلیکیشن ایپ جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کیا ہم ادھر project کر لیتے ہیں confusion سے بچنے کے لیے اچھا اس کے بعد ہم اپنا project copy کریں گے اچھا اگر میں dot لگاتا ہو تو اب اسے چکے load پہ deal بھی ہے تو وہ بھی ساتھ پہ جائے گی تو وہ issue ہے اس problem کا fix ہمارے پاس ہے اور that is call docker dot docker docker file dot get ignore ہوتی ہے نا ایسے dot docker ignore docker ignore کیا کہتی ہے کہ اس کے اندر آپ folder کا نام یا file کا نام لگ دیں جس کو آپ ignore کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ copy یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں اس پر apply نہیں ہوگی تو جب میں copy dot and dot کروں گا تو docker ignore میں node module کا folder آپ نے define کیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ copy اس پر particular folder node module کو copy paste نہیں کرے گی ignore کر دے گی اس کو اس سے ہمارے پاس باقی folder app public اور جتنی بھی باقی file ہے وہ ساری shift ہو جائیں گی کہاں پہ docker کی image کے اندر اچھا copy کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کر لیا تھا simply run کر لے کی qwar چلا لیا اور اس میں کیا ہے lpm install سے ہم اس کو install کریں گے جو بھی اس کے اندر packages وغیرہ ہیں install کر لے کے بعد پھر ہم لے اگر production میں اس کو چلا رہا تھا تو ہم کیا کر رہے تھے اپی اپی برحال build کی کبھار سے اس کا build بلا رہے تھے اچھا build بلا کے بعد پھر ہم آرے پاس entry point آئے گا اور entry point میں ہم کیا command لکھیں گے کہ ہم run کرنا چاہتے ہیں کس کو npm اور npm run build یہ command ہم جلائیں گے تو وہ automatically build run کر دے گا صحیح اس کے علاوہ جو ہے basic بے خیال سے یہی چیزیں تھیں جو ابھی ہم نے اس میں port define کرنی ہے expose port 3000 ہے اس کے انترہ یہ چل رہے تو ہم نے اس کو 3000 کے اوپر expose کر دیا اور that's it یہ کچھ چیزیں جو ہمیں چاہیں sorry npm start کرنا نا build تو ہم نے اس command سے بنا لیا یہ steps ہیں جس میں ہم نے node base use set کیا اس میں سار files copy کر لیا پھر بنایا port کو expose کیا اور entry point npm start set کر دی اچھا اب definitely ہم نے اس کا build بنانا ہے تو docker build dot مطلب current tractor سے اس کا build بنانا شروع کرو اور اس کی جو tag name ہے وہ رکھو آپ next app v1 اچھا docker اس میں نہیں چل رہا تو میں docker کا پہلے demon on کر لوں docker اب ہو چکا ہے اور دوبارہ سے ہم main command چلائیں گے تو کچھ چیزیں cache سے لے لے گا جو os وغیرہ چیزیں اور کچھ ہماری application کو دوبارہ rebuild کر لے گا جیسے اس نے work index set کر دیا پھر copy کیا اب install کر رہا ہے تو install کرنے میں اس کو تھوڑا time زیادہ لگے گا کیونکہ اب ہمارے پاس packages زیادہ ہیں پہلے صرف ایک package تھا سبھی packages چونکہ packages میں کافی زیادہ packages ہیں نا وہ سارے use کر رہے ہے وہ install کرنے کے بعد npm run build جس طرح وہ local میں build چلا رہا تھا سیم وہ دیکھیں سارے چیز build ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ اس step complete ہوگئے اب entry point تب چلے گا جب ہم اس کا container بنائیں گے تو ہمارے پاس application 3000 پہ چل رہی تھی وہ ہم نے بند کر دی اب same ہم run کرنا چاہ رہے 5000 پہ run کر لیتے ہیں docker run container کا نام ہم نہیں دے رہے ہیں وہ by default کوئی بھی نام آ جائے گا یا name دی 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 next container اور اس کے بعد ہمارے پاس port ہم bind کریں گے 5000 کو 3000 سے bind کر دی تے اور اس کے بعد جو image ہے اس کو bind کریں گے اور image کیا تھی next app v1 already in use 5000 ہمارے پاس already use آرہی ہے تو ہم اس کو 8000 ہی کر لیتے اچھا container name already use ہوگئے ایک دفعہ ساری چیز ان کو سارے container میں جو already بنے ہوئے تھے وہ delete کر دیتے ہیں تاکہ فردر as نہ آئے میں تو میں اس کو run کیا میری application اب next کی application کہاں پہ چل رہی ہے docker کے container میں لیکن یہاں سے میں اس پہ جاؤ گا تو مجھے application ملے گی نہیں کیوں نہیں ملے ملے گی ایٹ تھاؤزنڈ سے بائنڈ کیا نا میں نے اس کو ایٹ تھاؤزنڈ پہ میرے پاس میری application آ رہی ہو گی تو ہم نے quickly کیا کیا کہ next js application کو containerize کیسے کرنا ہے وہ figure out کر لیا اس میں اگر میں آپ کو docker file دوارہ دکھا ہوں میں نے دو changes لے کے آیا ہوں next application آپ کے پاس جو بھی بنی ہوئی ہیں ایک to docker ignore کی file میں میں نوڈ module کو ignore کیا کیونکہ یہ میں copy نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لئے اس کو ignore کر دیا دوسرے میں docker file کے اندر آنے کے بعد میں یہ steps define step number one میں base image میں note کی use کی ہے پھر میں working directory set کی copy کی ہے and install کی build کی ہے جو اس type میں local computer میں کرنا تھا وہ ہی میں نے ادھر کی ہے پھر port اکس پوسٹ کی ہے اور entry point دے دی ہے کہ جب میرے container run ہوگا تو کون سی command کو run کرے گا وہ automatically یہاں سے آکے اس کو run کر دے گا یہ جو ہے میری application کے اندر change آیا اب technically میں چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی change لے کے آنا ہے جیسے یہاں پہ لکھا main app اس کو میں کہہ دیتا main docker app میں changes میں لے کے آیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی change ہوگا اس کو دوبارہ change appear کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا مجھے دوبارہ change appear کرنے کے لئے ہم دوبارہ سے image بنائیں گے یہ container ختم کر دیں گے اور ہم یہاں پہ آکے دوبارہ سے image بنائیں گے docker build کی command سے image build کریں گے اس کا نام کیا تھا next add we do اب وہ دوبارہ اس کو changes appear کرے گا دوبارہ سارا build بغیرہ npm install چیزیں دوبارہ سے چلیں گی نئی ہمارے پاس image آ جائے گی اس نئی image کو ہم use کریں گے اور container کو بھی دوبارہ up کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ maneuver ہم application میں change کریں گے تو ہمیں build بھی دوبارہ بنانا ہے اور container بھی دوبارہ up کرنا ہے npm install کر رہا ہے پھر build ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اس لانج لانج چینج کو یہاں تک اس process میں کوئی question ہو آپ بھی ہم ہم بند بند کر دیتے ہیں جو ہم نے cut dealer apply legs کا up کی ہے اب ہم same process میں ہم fast way والے کو بنانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم پاس python کی application ہے اس کو ہم کیسے کریں گے set up وہ ہمیں figure out کر نا ہے اب ہم یہ بند کر دیتے ہیں جو بھی system ہے اور دیکھتے ہیں کہ python where set up کر رہے تھے نا last time شاید یہ ہم نے جب بنائی تھا یہ ہی 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 پی اگر کے ہمارے پاس set up تھا اس کو ہم نے کیسے کیسے set up کیا تھا یہ ہمیں دوبارہ سے memorize کر نا اب شاید کہ اگر سارا چل رہ ہو تو ہم کیسے کرتے ہیں poetry 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 non-dev اسے کیا ہو رہا تھا کہ ہماری application run ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو access کر پا رہے ہیں اور port number کیا ہے وہ define ہوگی یہاں پہ سب سب سے پہلے ہم یہاں بنائیں گے docker file docker file میں اب یہ python fast کی application ہے نا fast ipi والی تو اس کا کیا process ہوگا ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے یہ ہمیں figure out کرنا ہے یا تو ہم python base سے لے کے چلیں یا پھر ہم دیکھیں کیونکہ poetry کی already بنی image ہے تو اس کو لے کے چلیں یا پھر ہم صرف os کو لے کے چلیں ہمیں یہ figure out کرنا ہے تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں یہ dog bird کے اندر official image ہے اس کی official image تو نہیں ہے ہم python کے ساتھ ہی لے کے چلیں گے اس کو اور python کا وریل ہمارے پاس 3.12 سے python کا وریل use کریں گے اب یہ پھر python 3.12 یہ base ہم لے کے چلیں گے اب اس کے در پویٹری کیسے install کریں گے یہ figure out کر لیں تو پویٹری install python یہ standard command ہے card کی اس کے through یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کے through کر لیتے run یہ card میرا یہ paste کر دی اور اس کے بعد یہ چل پڑے گا اگر یہ چل پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کلا ہوتا ہے سار آپ working directory سیٹ کر یں گے اس اس کو ہم بول دیتے ہے فارسٹ اپی آئے اور یہ سرور کہہ دیتے ہے سسٹم بھی چل رہا ہوگا اور اس میں یہ کمار چل رہے گی اس کے بعد working directory server سیٹ اپ کر دی ہے اب یہ جتنی بھی اس میں فائلز ہیں یہ وہاں بھی شفٹ کرنی چاہیے ہمیں تو شفٹ کیسے ہوں گی ابھی کے لیے ایزی طریقہ یہ ہے copy dot dot جو بھی ادھر ہے وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو install کیسے کرتے ہم poetry install ایسی ہی نا اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی پینکجز ان کو install کر دے گا یہ ہم لگا کر رہے تھے جو بھی dependency ہوں گی وہ اس کو install کر دے گا اس کے بعد ہم installation کے بعد پھر ہم اس کو run کر کمانڈ یوز کر رہے تے اس کا entry point کیا ہوگا اس کا entry point ہوگا poetry اور run dev تا شاید run dev poetry run dev تو وہ ہم نے entry point در سیٹ کر دیا let's see کہ یہ ہم اری build بنتی ہے یا errors آتے ہیں پھر اس کو ہم محل لے جو نہیں اب build بنانے کے لیے docker build tag name کیا آئے گا ہمیں بھی fast api v1 سب سے پہلے یہ python کو download کرے گا اس کے اندر جو base o s جس کو download کر گا جب یہ سارے چیزیں download کر لے گا اس کے بعد بھی ہم اس کے جو اگلے steps ہیں وہ figure out کریں گے وہ سارے چل جاتے ہیں اب یہ poetry ہم پہ چل جاتے ہیں پہ اس سے اگر step دیکھیں گے وہ execute ہو رہے ہے یا نہیں step 2 کر رہا ہے step 5 total steps ہے اس میں سے 2 والا جو ہیں وہ run کر رہے ہیں اس اس کو اس سٹال کر رہا ہے سسٹم کے اندرے اچھا یہ کرنے کے بعد ورکنگ ڈیٹری سیٹ ہوئی کاپی لیکن پویٹری کی کمانڈ اس کو سٹیل ہے نہیں ملی تو اس کا بھی ہم نے سلوشن ڈھونڈا تھا سٹیلک چھنا پویٹری سٹ tran کی ا تو ٹیٹری یونکس میں وینڈوز میں یہ سیٹو جاتی ہے ڈیکٹی is not present in your path you can add in and to invoke poetry as a poetry alternate the full path to the poetry binary can always be used لینکس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس والے اپریشن کے امپر چل رہی ہوتی ہے یہاں سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس بل بن گیا ہے مطلب ڈوکر کی امت بن گئے اس میں poetry بھی انسٹال ہو گئی ہے اور جو packages ہم نے انسٹال کرنے تھے وہ بھی ہم نے کر لی ہے اس سے آگے ہمارا action item یہ ہے کہ ہم build سے run کریں گے command حضرت اس کو run کریں گے اس container کو تو ہم نے شاید اس کا نام اپی ایز رکھا تھا اپی ایز تو ڈوکر run command کا نام ہے port lover set کر لیتے ہیں یہ شاید ایٹ تھاؤزرڈ پہ چل رہا ہے ایٹ تھاؤزرڈ کو ایٹ تھاؤزرڈ سے bind کر دیتے ہیں اور image کا نام ہے اپی ای پولن ڈی وان یو کچھ پہ چل رو微system دیتے ہیں ایٹھرڈ پہوی من نہیں ProYA ایٹھرڈیکم موسیقا 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 اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ done poetry install poetry not found مطلب اس کے terminal میں اس کو poetry نہیں مل رہا وہ کیوں نہیں مل رہا وہ ہم نے اس کا environment variable set کرنا ہے نا وہ نہیں صحیح سے ہو رہا ایک سے کر کے try کر لیں پھر اس کو پہلے کیسے linux میں install کرنا ہے وہ دیکھنا ہے پہلے سے ہوتا ہے python میں let's see entry point تو بعد میں آئے گا نا جب ہمیں وہ کرنا ہے لیکن پہلے کام ہے poetry install ہو گئی ورکن رہیسر copy اور poetry install نہیں اس کو نہیں ملے گا نا یہاں پہ اس نے شاید بتایا تھا کہ پکس کیسے install ہونا نا یہ میک پہ لینکس پہ اے پی ٹی سے یہ کافی کچھ کہہ رہا ہے گرنے گو لٹ سی تو یہاں پہ ہم اس سے پہلے پپ کو install کریں گے کریں گے پہlے پہ وبروں گے چند میں پہ وکے پوچھے پہ دست موسیقا 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 ابھی مجھے لگ رہا ہے چل رہا ہے اچھا ابھی ہم ہمیں جو ایشوز آ رہے تھے وہ ہم ڈسس کریں گے کیونکہ یہ ڈویلمنٹ کے اندر روٹین ورک ہے موسیقا آپ لوگوں کو اس سے کلائرٹی بھی آئی ہوگی کہ جو سٹیپس ہمیں افیشل انسٹالیشنز میں ملتے ہیں سیم ایمج بن رہی ہے ہمارے پاس نا سیم اسی سنٹیکس سے ایک تو ہم نے بیس پائیتن کی ایمج یوز کی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے اپیٹی کو اپ ڈیٹ کر کے پکس دو چیزیں یا تو ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں یا پھر ہم اس کو جو اس کا دوسرا بیس سے انسٹال کرتے اس سے اگر ہمیں انسٹال کرنا ہے پہلے ہمیں بیس کو انسٹال کرنا تھا وہ ہم نے انسٹال کیا اس کمانڈ کے ساتھ پھر اس کا انشور بات یہ تینوں چیزیں چلائی پھر اس کے بعد ہم نے پویٹری کو انسٹال کیا پیپ سے دن ورک انڈیکٹری سیٹ کی پھر کوپی کیا اس کے اندر پھر یہ انوارمنٹ ویریابل سیٹ کرنا تھا پاتھ والا نا یہ نہیں ہم کر رہے تھے این وی اور یہ پاتھ ہے جہاں میں ہمارا ایکچل انوارمنٹ جہاں میں ہماری پویٹری انسٹال ہوئی ہے وہ پاتھ نہیں اس کو مل رہا تھا جس کے وجہ سے وہ پویٹری کو فائنڈ نہیں کر پا رہا تھا تو ہم نے اس کو اس کمانڈ سے این وی ایک کمانڈ ہے جس کے طرح ہم انوارمنٹ سیٹ کر پاتے ہیں اس سے ہم نے اس کا انوارمنٹ سیٹ کر دیا پویٹری انسٹال سے پویٹری انسٹال ہو گئی اب ہم run کریں گے اپنی command کو جو بھی ہمیں command یا جو بھی entry point ہمیں set کرنا ہے تو ہم entry point سے try کرتے ہیں poetry run dev سے ہم چلا رہے ہیں نا اب اس same command سے ہم دوبارہ ایک دوہ بیلڈ بناتے اچھا docker run port number eight thousand کو eight thousand سے bind کر دیتے ہیں اور image کا نام ہے ہمارے پاس api v2 اچھا موسیقی موسیقی بریجٹ ہم آرہ چل رہے ہیں ابھی auth� صبح ب éch سے چاہید آرہا اس کے اندر کو چینج کی ہے connection poll can not be enough your address this this ابھی کے لئے ہم اس کو یہ دو شاید لوکل میں بھی ہمیں سیم ہی ارر آ رہے این وی میں این وی پڑھی ہے نپی ایم رن ڈیو سوری ابھی میں نے لوکل میں رن کیا ہے وی داوٹ لوکل کیا کہتے ہیں نپی ایم رن ڈیو ایم رن ڈیو آپ کو رن ڈیو ہی ایم رن ڈیو پڑھ موسیقا 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 وہ ہم نے فکس کیسے کیا ایک تو یہ پپ کے طرح ہم نے پویٹری کو انسٹال کیا پھر یہ پاس اٹھ پیسے ٹیکنکلی اگر ہم یہ نہ بھی کریں نا اور سیمپل جو اس نے کرل والی کبارڈ دیا اس سے بھی کرے اور یہ والا پاس اٹھ کرے کہ تو وہ چل جائے گا لیکن سٹیل چلے اس سے اپنے یہ انسٹال کر لیا پھر پویٹری انسٹال کیا ورکنڈیکٹری سیٹ کی کوپی کیا پاس اٹھ کیا اور اس کے بعد پویٹری انسٹال سے سارا کو انسٹال کر کے اچھا یہ انٹری پوائنٹ کے گیسٹ ہمارے پاس ایک سی ایم ڈی کی کمانڈ بھی ہوتی انٹری پوائنٹ کیا کرتا ہے اس کو ایگزیکیوٹیبل چیز چاہیے لائک نوڈ یا پائی تھن جو چیز سسٹم میں انسٹال ہے اگر کوئی ہم نے ویسے کمانڈ چلانی ہے تو پھر ہم سی ایم ڈی کی کمانڈ سے چلاتے ہیں جیسے وہ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے نا یہ تو ہم نے خود سے کمانڈ بنای ہوئی ہے این پی ایم رن ڈیپ یہ کوئی بلٹن کمانڈ نہیں ہے ایسی کوئی انٹرنیٹ پہ تو اس لیے اس کے لیے ہم سی ایم ڈی کا استعمال کریں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اپشن ہے یہاں پہ یہ اس میں پائی تھن بیس یوز کر لی پھر اسٹال کیا اس میں پھر اس کے بعد پوائنٹری اسٹال کیا انوارمنٹ سیٹ کیا پوائنٹری اسٹال کیا اور رن کر دیا یہ تو یہ فلو سیٹ ہو گیا اچھا اس کے بعد پھر بھی ایک ایرر آ رہا تھا مطلب ہماری پورٹ بائنٹ نہیں ہو پا رہی تھی ایٹ تھاؤزنڈ ایٹی ایٹی سے اس میں میں نے چینج کیا کہ یہ ہوسٹ کو زیرو زیرو کی ہے یہ کیوں کیا ہے کیونکہ اندر والا ہوسٹ وانٹ ٹو سیون کسی آئی پی پہ چل رہا تھا اور باہر والا بھی کسی آئی پی پہ چل رہا تھا پورٹ پورٹ سے بائنٹ ہوتی ہے آئی پی جو ہے نا وہ پبلک ہونا چاہیے یعنی کہ زیرو زیرو ہوگا انٹرنل ڈوکر کا وہ پھر ایکسٹرنل کسی بھی آئی پی سے بائنٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو زیرو زیرو یہاں پہ سیٹ کیا ہے کہ یہ چینج میں نے کیا ہے اس کے بعد یہ ایل بھی ٹھیک تھا بس وہ میں کیسے صبح بیز جو ہے وہ پراجیک کو پاوز کر دیتا ہے تو میں نے اس کو ری سٹور کیا تو وہ دوبارہ اپ ہو گیا ہے اب اس وقت ہمارے پاس جو ہے ڈوکر میں یہ کنٹینر چل رہا ہے ڈوکر کی اندر جو پورٹ ہے کوڈ میں وہ ایٹی ایٹی ہے ہم نے جسے مائنڈ کیا وہ ایٹ تھاؤزنڈ ہے اور ہمارے پاس یہ ساری جو بھی ایپی آئیز ہیں وہ ساری ایویلیبل ہیں تھرو ڈوکر ابھی ایٹ تھاؤزنڈ پورٹ پہ ہمارا ڈوکر چل رہا ہے ایٹی ایٹی پہ ڈوکر چل رہا ہے اس کو ہم نے ساری ایپی آئیز آ رہی ہے جو ہم نے لازٹ ٹائم بنائی تھی تو ہم نے اس کو ٹیکنکلی کرٹینر آئیز کیا ہے اپنی پائی تھن بیس فاسٹ ایپی آئیز کو تھرو ڈوکر فائل اس میں اگر کسی کو کوئیسٹن ہو یا کنفیون ہو تو وہ پوز سکتا ہے اچھا ہمارا ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنی اپلیکیشن کو ڈوکر آئیز کرنا چاہتے ہیں جو فاسٹ ایپی آئی کے تھرو ہم نے بنائی ہے صحیح ہے جب سب سے پہلا کام جو ہم اس کو کرنے کے لیے فاسٹ ایپی آئی کو ہمیں اگر ڈوکر آئیز کرنا ہے تو سب سے پہلا ہمیں کام کرنا ہے ہم نے جو پراجیکٹ بنایا تھا وہ پویٹری کے ساتھ بنایا تھا تو پویٹری ساری چیزیں خود سے آٹومیٹک کر لیتا ہے اور کچھ ہم نے کنفیگریشن کی ہوئی ہیں جیسے پویٹری رن ڈیو سے ہماری اپلیکیشن رن ہوتی ہے پویٹری انسٹال سے ساری ڈیپڈینسز انسٹال ہوتی ہیں اور پویٹری اگر ہمارے سسٹم میں ہوں تو ہم یہ پراجیکٹ اپنا رن کر سکتے ہیں اچھا ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اگر اس کو ڈوکر آئیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈوکر فائل کر کے فائل بنائیں گے پھر ہم بیس ایمج یوز کریں گے تو ہم بیس ایمج اپنی پائیتن سے یوز کر رہے ہیں کیونکہ پویٹری کی بائی ڈیفال کوئی بھی ایمج اویلیبل نہیں ہے جو افیشل ہو جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم افیشل ایمج یوز کر لیں گے پائیتن کی ہم پائیتن ہم ورین یوز کر رہے ہیں 3.12 ہم نے وہی اس کا ٹیک یوز کر لیا ہے اچھا اس کے بعد پائیتن ہمیں مل گئی ہے اس کے بعد ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں پویٹری انسٹال کرنی ہے جب ہم پویٹری انسٹال کرنے کے لیے اس کی ڈاکومنٹیشن پہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پیپ سے ہو جاتی ہے انسٹال ایسی ہے نا لیکن چونکہ بائی ڈیفالٹ بانٹو کے اندر یہ پیپ والا سوفٹر نہیں ہوتا تو ہمیں اس کو بھی انسٹال کرنا پڑے گا جب ہم اس کو انسٹال کرنے جاتے ہیں تو ہم اس والی پلیس پہ چرے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ ہمیں یہ تین کمانڈ ملتی ہیں جس سے ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو سمپلی ہم نے اس کو کوپی کیا اور رن کے اندر آکے ون بائی ون سوڈو ہمیں ختم کرنا ہے اور باقی کی کمانڈ کی جگہ پہ رن لکھ دینا ہے صحیح ہے اس سے کیا ہوگا ہمارا سوفٹر انسٹال ہو جائے گا اور پیپ انسٹال کرتے ہوئے وہ question ask کرتا ہے کہ وہ انسٹال کرے یا نہیں hyphen y کا مطلب ہے yes کہ میں allow کر رہا ہوں تم جو جو کچھ بھی ہے انسٹال کر دو اچھا اس کے بعد اس سے میرا پیپ انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ویب سائٹ پہ پتا ہے کہ اگر یہ انسٹال ہو جائے تو پورٹری کیسے انسٹال کرنا یہ والی کمانڈ ہے تو سمپلی میں نے یہ والی کمانڈ جو ہے وہ رن کر لی یہاں پہ اتنا ہو گیا میرا پورٹری انسٹال ہو گیا اب مجھے پورٹری کو environment variable میں set کرنا ہے صحیح ہے تو environment variable path set کرنے کے لیے ہمیں اس کا root find کرنا کی اتہاں پہ save ہوتی ہے تو ہمیں شاید ایک یہاں پہ find کیا تھا یہ والا answer تو اس کے لیے ہمیں env set کرنا ہے path کا وہ ہم give a command سے set کر رہے ہیں env path اور آگے ہمارا path اس سے ہمیں پورٹری مل جائے گا ہمارے operating system میں جس میں python ہے اور ابنٹو چل رہا تھا اس میں ہمیں اب پورٹری بھی ملنے لگ جائے گا جب پورٹری ملنے لگ جائے پھر ہمارا project چلانے کا طریقہ ہمیں پتا ہے ہم کیسے چلاتے ہیں پہلے ہم run کرتے ہیں پورٹری install ایسے ہی ہے نا اسے ہمارا پورٹری اسے ساری چیزے install ہو جاتی ہیں پھر ہمیں run کرنا ہے پورٹری کو اس سے پہلے ہم پورٹ کو expose کریں گے وہ ہمارے پاس 80 and 80 والی چل رہی ہے یہ expose کرنے کے بعد اب ہماری entry point آئے گا entry point کی جگہ ہم cmd use کریں گے کیونکہ ہم اب کوئی executable command use نہیں کر رہے ہمارے پاس اپنی separately command ہے جو ہم نے پورٹری run dev سے custom بنائی ہوئی ہے پورٹری.toml میں وہ رکھی ہوئی ہے اچھا اس میں ایک اور بات میں miss کر گیا کہ سارا install ہونے کے بعد پورٹری کس چیز کو install کرے گا کوئی code ہوگا تو کرے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے copy کرنا ہے اپنا سارا code اس کے اندر اس کے اندر اور اس سے بھی پہلے مجھے اس کی ورکنگ ڈریکٹری کو set کرنا ہے کہ میرا project کس ورکنگ ڈریکٹری میں جا کے save ہو وہ project میں a b z میں whatever تو ہم اس کو maybe fast api project بول دیتے ہیں کسی میں بھی آپ save کرنا چاہتے ہیں اس کی working destiny set کر کے ہم copy کریں گے پورٹری install کریں گے اچھا اب یہ کیونکہ سارے folder کو کرے گا اور اس میں node module یا باقی ساری چیزیں ہیں اگر اس کو ignore کرنا ہے تو ہم docker.docker ignore کی file بنا کے اس کو ignore کر سکتے ہیں ابھی کے لیے چونکہ ہمارے پاس node module میں جیزے چیزیں نہیں ہیں تو ہم نے simply اس کو ایسے copy کر دیا اس سے میرے پاس ساری جو ہے وہ file بن گئی ہے اب ہماری جو starting point ہے وہ کیا ہے poetry ہم جب اپنا project سارا بن جائے گا تو ہم کس طرح run کریں گے اس کو poetry دوسری command کیا تھی run dev یعنی کہ آپ نے separate separate لکھنے comma ڈال کے نا poetry کو separate run کو separate اور dev کو separate تو یہ کیا کرے گا آپ کا project جو ہے وہ run کر دے گا تو ابھی ہمیں سب سے پہلے اس کو کیا کرنے ہے build کرنے تو build کرنے کی command کیا ہوتی ہے docker build آہ ہائیفن ٹی ڈوٹ لگائیں گے اس کا مطلب run docker ہائیفن ٹی سے مطلب tag کیا دینے ہیں tag کچھ بھی دے سکتے ہیں app next app کچھ بھی آپ نے دینے ہیں تو api colon v3 جیسے ہم نے دیا تھا اب یہ کیا کر رہا ہے یہ build کرنے لگ گیا ہے جو بھی آپ کا setup ہے وہ build کرنے لگ گیا ہے اس کے بعد صرف ہم کٹینر آپ کریں گے پورٹ کو بائنڈ کر دیں گے تو ہماری اپلیکیشن آٹومیٹکلی چل پڑے گی ہمارے سیٹ اپ پہ سمجھ آگئی اب کہ ہم نے اس کو کیا جو جو ہمارے پرابلم تھے وہ ہم نے اس کو فکس کر کے اپنا اپنے 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 اچھا یہ سینریو بدلتے رہیں گے اپلیکیشن بدلے گی فولڈر سٹرکچر بدلے گا آپ یوٹیوب سے دیکھیں گے تو اس کی کمانڈ بدل جائیں گی کیونکہ اس کا پراجیک ہو سکتا ہے اس نے پورٹری رن ڈیپ والا سیٹ اپ بھی نہ کیا ہو پورٹری ٹومل کے اندر تو وہ پھر وہ سارا یعنی کہ یو وی کون اس کے سر رن کرے گا تو اس کی کمانڈ بدل جائے گی سی ایم ڈی کے اندر تو ہم نے چونکہ ایزی کیا ہوا تھا تو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے پورٹری یوز ہی نہیں کیا صرف فاسٹ اپی اے کیا ہے اگر فاسٹ اپی اے کیا ہے تو یہ ساری چینج ہو جائے گی ہماری لاؤجکس ایسے ہی ہے نا کیوں ہو جائیں گے کیونکہ پھر ہمیں یہ پپس بھی انسٹال نہیں کرنا پھر ہمیں وہ بھی انسٹال نہیں کرنا پورٹری بھی انسٹال نہیں کرنا پھر ہمارا سارا فلو بدل جائے گا اسی طرح ہم فلاس کیا تو پھر سارا ایڈیا بدل جائے گا لوڈ کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ نے دیکھا تھا پہلے سارا ایڈیا بدل جاتا ہے تو پھر ہمارے سارے سٹیپس بدل جاتے ہیں پھر ہم اپنے ساب سے سٹیپس یوز کرتے ہیں اچھا یہ ساری ایمج بن گئی ہے اس کے بعد صرف ہم نے اس کنٹینر کو آپ کرنا ہے ڈوکر رن کنٹینر کا نام آپ رکھ سکتے ہیں میں بھی بیک اینڈ اپی آئے یا جو بھی آپ نے رکھنا ہے اس کا نام پھر اس کے بعد اس کا نیم کے بعد پھر اس کی پورٹ آئے گی تو ہمارے پاس ہم کوئی بھی پورٹ کسی بھی پورٹ سے بائنڈ کر سکتے ہیں جیسے ایٹ تھاؤزند ایٹ تھاؤزند سیم ہی اگر سے کرنی ہے تو سیم میں بھی کر سکتے ہیں پھر آگے میرا ایمج کا نام آئے گا جو ہم نے اپی آئی وی تھری رکھا ہے اور اس کو رن کریں گے تو ہمارے پاس آٹومیٹکلی ہماری اپلیکیشن بھی رن ہو جائے گی اور پورٹ بھی بائنڈ ہو جائے گی اور اس کو پھر میں ایکسس کر سکتا ہوں ایٹی ایٹی پہ صحیح فلو سمجھ آگئے ہیں نا اب یہ آپ کو تو ہم نے اس کو ڈوکر آئیز کرنا ہے اور ڈوکر کے تھرو اپنی اپلیکیشن کو چلانا ہے اب جبکہ ایک دفعہ ایمج بن گئی ہے نا اس ایمج کو اب میرے لئے یہ احسان ہے دیکھو میرے پاس سسٹم میں ایمج آگئی ہے اب اس ایمج کو اگر ایمج ٹھیک بنی ہے یہاں بھی اگر دیکھیں ایمج میرے پاس بن گئی ہے نا اے پی اے والی وی تری اگر یہ ایمج ٹھیک بن گئی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا میرے پاس کہ کتنا سائز ہے اس کا 1.45 جی بی اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ میرا آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس ایمج کو اگر میں ڈوکر ہاپ پہ پھوش کر دوں تو میں اس کو آپ اپنے سسٹم میں چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی پڑے گی نہ ڈوکر فائل کی ضرورت ہے کچھ چیز کی ضرورت نہ آپ کو even کوڈ کی ضرورت ہے آپ کو صرف اس ایمج کی ضرورت ہے آپ ڈوکر پول ایمج کا نام ڈوکر رن ایمج کا نام لکھیں گے آپ کے پاس اپلیکیشن چل پڑے گی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا مطلب نہ آپ کو کوڈ کلون کرنا ہے نہ آپ کو پوٹری انسٹال کرنا ہے کوئی کام کیونکہ وہ بندل میں سارا کچھ ہے نا اس کے سارا اس ایمج کے اندر جو مطلب 1.4 almost 1.5 جی بی کی بنی ہے یہ والی ہمارے پاس ایمج اگر میں یہ ایمج آپ کو دے دوں تو اس ایمج میں everything ہے سب کچھ چل رہا ہے پھر آپ کو کوڈ بھی نہیں چاہیے پھر کچھ بھی نہیں چاہیے بس اس ایمج کو لے کے رن کرنا ہے تو ایک سیکنڈ میں آپ کی اپلیکیشن اپ ہو جائے گی اس وجہ سے ہم اتنی سٹرگل کر رہے ہیں اس پی سی میں کہ آپ کے پاس یہ چل جائے آپ کو صرف ڈوکر چاہیے اور یہ ڈوکر پل ایمج کا نام اے پی آئے آپ کے پاس ایمج آ جائے گی ڈوکر رن آپ کے پاس اپلیکیشن آن ہو جائے گی آپ کو کوئی پوٹری انسٹال نہیں کرنی کچھ بھی نہیں کرنا نہ کوئی ڈوکر فائل چاہیے کوئی چیز نہیں چاہیے آپ کو کیونکہ آپ کو ایک ایمج چاہیے ایمج سے کنٹینر بنے گا اور آپ کی اپلیکیشن چل پڑے گی تو آپ امیجن کریں کہ میں نے ایک ایمج بنا لی ہے یہ اور اس سے میں نے لوکل میں کنٹینر رن کر کے دیکھ لیے کہ چل رہا ہے اب اس کی بیوٹی کیا ہے کہ یہ میں سیمپلی اس کو پوش کروں گا ڈوکر ہاں پہ پھر میں نے اے ڈبلی ایس پہ ڈیفلائی کرنا ہے یہ گوگل کلاوڈ پہ کرنا ہے تو میں وہاں پہ جاؤں گا میں سیمپلی ڈوکر انسٹرول کروں گا اس کے اندر ڈوکر انسٹرول ہو جائے گا تو ڈوکر پل اے پی آئی کولن وی تھری میرے پاس ایمج آ جائے گی پھر ڈوکر رن اے پی آئی وی تھری اس کا ایمج کا پاتھ دوں گا رن کروں گا میرے پاس ایپلیکیشن چل پڑے گی کوئی انسٹرولیشن نہیں کرنی کوئی گٹ سے کوڈ نہیں اٹھانا کوئی مینویل کنفیگریشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا سب کچھ پہلے سے سکیجورڈ ہوا ہے پہلے سے ہر چیز چل رہی ہے صحیح ہے تو یہ اس کا بینیفیٹ ہے کہ جو ہم ڈوکر سے ایمجز بنا رہے ہیں اور ایمجز پھر ہم ان ایمجز کو روٹیٹ کریں گے پھر ہمیں کوڈ بھی کہیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمج ڈوکر ہاں پہ پوش کریں گے ایمج پھر پل کریں گے جدر بھی ہمیں اپنی اپلیکیشن کو چلانا ہے بس ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ایک ایمج جب بن گئی ہے ہم نے اس کو دوبارہ اپ ڈی اگر کوئی کوڈ میں چینج آ گیا ہے کچھ بھی آپ نے چینج کیا تو دوبارہ ایمج بنا نہیں ہے دوبارہ پوش کرنی ہے ڈوکر ہاں پہ اور پھر جدر بھی آپ کی اپلیکیشن چل رہی ہے وہاں سے پل کر کے اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنا ہے لیکن خیر یہ بھی آٹومیشنز آ گئی ہیں اب کہ ہم جیسے ڈوکر ہاں پہ پوش کرتے ہیں سوری ڈوکر ہاں پہ پوش کرتے ہیں کوڈ اپنا تو ایمج ادھر ہی رن ٹائم پہ بنتی ہے ایمج بن کے وہ خود ہی کنٹینر کو اپ کرتی ہے تو جب دوبارہ کوڈ پوش ہوتا ہے تو دوبارہ ایمج بن جاتی ہے اور دوبارہ وہ کنٹینر کو اپ کر دیتی ہے اس کو ہم سی آئی سی ڈی بولتے ہیں کنٹینرس انٹیگریشن ہے کانٹینرس ڈیپلائیمنٹ سی ڈی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بار بار خود سے ڈیپلائی کرتا رہتا ہے کوڈ لیکن ایمج بار بار جنریٹ ہوتی ہے صحیح یہاں تک ہمارے فلو میں آج ہم نے دو تین اپلیکیشن نوڈ کی اپلیکیشن کو ڈیپلائی کر کے دیکھا ہے ڈوکر کے ساتھ ڈیپلائی مطلب ڈوکرائیز کیا ہے اس کو نیکسٹی اپلیکیشن کو ڈوکرائیز کیا ہے اور فاسٹ اپی ای کو ڈوکرائیز کیا ہے تو ہوفلی آپ کو ڈوکر کی سمجھ آگئی ہوگی اب آپ نے یہ تین اپلیکیشن کو دوبارہ خود بھی ڈوکرائیز کرنے اور میں ڈوکر فائلز آپ کو سینٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ سے ڈوکرائیز کرنے اپنے انٹ پہ ڈوکرائیز کر کے تین اپلیکیشن وہ رن کرنی ہے ڈوکر کے ساتھ صحیح آلگر کوئی question